ہاں اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل آج میں آپ کے لئے ریسپی لے کے آئی ہوں جی ہاٹ اینڈ سوٹ چکن سوپ کی بہت ہی ایزی بہت ہی مزیدار چلیں جی ریسپی کے طرف چلتے ہیں سب سے پہلے جی ہم نے چکن لیا ہے بون کے ساتھ میں نے ایک لیک لیا اور تین تھائی کے بیس لیا آپ نے لینا بون والا ہی ہے جون سا مرضی آپ آٹ لے لیں چکن کا لیکن بون لیس نہیں لینا بید بون لینا آپ نے اس میں شامل کر رہے ہیں جی ڈیر لیٹر پانی اس کی ہم یخنی بنائیں گے نمک شامل کر کے ڈیر لیٹر پانی کے اندر ہم نے ون ٹی سپون نمک شامل کر اور اسے ایک گھنٹہ بم پکنے دیں گے یہ جی ایک گھنٹہ گزر چکا ہے چکن کی یخنی ریڈی ہو گئی ہے اور چکن بھی اچھے طریقے سے گل چکا ہے اب جی ہم چکن کے پیسز کو باہر نکال رہے ہیں یخنی میں سے اور اب ہم اس کو جی شرڈ کر لیں گے چکن کو ہم نے شرڈ کر لیا ہے اب یہ یخنی کے اندر ہم چکن کو شامل کر رہے ہیں اس کے بعد جی ہم اس کے اندر شامل کریں گے بند کو بھی ہاف کپ بریگ بریگ کٹ لیا ہے میں نے اور ساتھ میں گاجر ہے ایک چھوٹی اس کو میں نے قدوکش کر لیا ہے اگر آپ کے پاس قدوکش نہیں تو آپ اس کو بریگ بریگ کٹ لیں گے شامل کرنے کے بعد اس میں شامل کر رہے ہیں ٹو ٹیبل سپون سر کا ساتھ ہی اب اس میں ہم شامل کریں گے ٹو ٹیبل سپون سویا سوس پہلے ہم سویا سوس اتنی شامل کریں گے ضرورت ہوگی تو بعد میں اور شامل کر لیں گے ایک دفعہ آپ نے اس کو اچھے طریقے سے ہلا لینا ہے اس کے بعد ہم نے لینا ہے ٹری ٹیبل سپون کون فلور اس کے اندر تھوڑا سا پانی شامل کرنا ہے اور اس کو اچھے سے مکس کر لینا اور اب ہم اس کو سوپ میں شامل کر رہے ہیں آہستہ آہستہ اور چمچ ہلاتے جا رہے ہیں سارا اکٹھا شامل نہیں کرنا اب جی آپ نے اس کو ایک دفعہ اچھے طریقے سے ہلا لینا ہے اس کے بعد جو باقی کونٹرول ہمارا بس کی ہے اس کو بھی اب ہم شامل کریں گے یہ آہستہ آہستہ اس کو بھی شامل کیا اور جی چمچ کو ہلاتے جانا ہے اتنا ہمارے لئے انف ہے اگر آپ گڑاپ سن کرتے ہیں تو آپ اور شامل کر لیں گے دیکھیں جی پکنے کے قریب ہے تو اس میں شامل کی ہے ہم نے چلی ساوس 2 ٹیبل سپون سویا ساوس بھی ہم نے چیک کر لی تھوڑی کم لگی تو وہ بھی 1 ٹیبل سپون ہم نے اور شامل کر دی ہے تو ٹوٹل اس میں 3 ٹیبل سپون گئی اب جی اس میں ہم نے شامل کی ہے کالی مویج 1.5 ٹی سپون یہ دیکھیں کتنا اچھا گڑا ہو گیا ہے ببلنگ پوائنٹ پہ ہے بلکل ریڈی ہے ایک دفعہ اس کو ہلا لیں گے اور اب اس میں شامل کریں گے لاسٹ کے اوپر دو انڈے پھینٹ کے وہ بھی اس میں شامل کر دینا ہے اور ہلکا لکا آپ نے چمچ ہلا لینا تاکہ انڈے مکس ہو جائیں یہ بلکل سوپ ہمارا ریڈی ہے انڈ پہ بس ہم گارنشنگ کریں گے اس کے اوپر سپرنگ اونین کی تھوڑی سی سپرنگ اونین شامل کریں بہت اچھا ٹیسپ دے گی اس کے اندر اور جی اس کو اگر مکس کر لیں لیں جی تیار ہے ہمارا ہارٹنڈ سو اور سوپ گھر میں بنائیں انجوائے کریں بہت ہی ایزی بہت ہی مزیدار امید ہے جی آپ کو میری آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی میری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں سوپ کو ضرور ٹرائے کریں اور مجھے کومنٹ سیکشن میں فیڈبیک دیں اور اپنا بہت سا خیار رکھیں اللہ حافظ